السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام جماد الثانی میں بہت ساری شخصیات جن کے آراز اس مہینے میں آتے ہیں ان میں سے ایک عظیم ہستی جو خاردر کے مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیقی جن کا عرص جماد الثانی میں آتا ہے آپ کا جو نام ہے وہ مسلح الدین ہے اور آپ کا جو لقب ہے مسلح اہل سنت اور مسلح ملت مسلح مطلب اصلاح کرنے والا مسلح اہل سنت مطلب اہل سنت کے جو ہیں ان کو اصلاح کرنے والا اور ایک مسلح ملت یعنی کہ پوری ایک ملت کی اصلاح کرنے والا تو بے شک آپ جب دین کی خدمت کرتے تھے تو آپ لوگوں کی ہر طرح کی اصلاح فرماتے تھے آپ کے سلسلہ نصب کے حوالے سے میں یہ ذکر کرتا چلو کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اول ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں آپ کا سلسلہ نصب کچھ یوں ملتا ہے کہ محمد مسلح الدین صدیقی بن مولانا غلام جلانی بن نور الدین بن شاہ محمد حسین بن شاہ غلام جلانی اور شہر استاد بن شاہ غلام محید دین بن شاہ محمد یوسف بن شاہ محمد بن محمد یوسف رحمہ اللہ یہ آپ کا ایک سلسلہ نصب ہے اور اسے کرتے کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جا ملتا ہے قاری محمد مسلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کی ولادت کی تاریخ گیارہ ربیع الاول تیرہ سو چھتیس ہجری اور اسوی تاریخ چوبیس دسمبر اڈنی سو سترہ آپ بروز پیر صبح سادی کو پیدا ہوئے اور بمقام کندھار زلہ نانڈیر ریاست حیدراباد دکن یعنی آپ بھارت کی زمین پر پیدا ہوئے اور تاریخی ویسال ہے سات جماع دو ثانی چودہ سو تین ہجری اور اسوی تاریخ تئیس مارج انیس سو تراسی بروز بدھ اور شام کے ساڑھے چار بجے آپ دنیا فانی سے رخصد ہوئے اور آپ کا ویسال شیر کرانچی میں ہوا قاری محمد مسلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کی شان ہمارے اختر رزا خان جو آلہ حضرت کے پر پوتے ہیں وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے ان کے دربار سے بریلی کی خوشبو آتی ہے بریلی یعنی امام احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ جہاں آرام فرما ہے اس علاقے کو بریلی کہا جاتا ہے اور مسلح الدین صدیقی علیہ رحمہ امام اہل السنہ شاہ امام احمد رزا خان کے بہترین فولوور تھے یعنی آپ کی پیروی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نسبت یقینی طور پر جڑوا دیتا ہے جیسی خصوصیات جس شخص میں ہوتی ہے اور وہ بندہ اگر اس شخص کا فولو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی جو خصوصیات ہے وہ دوسرے میں بھی منتقل کر دیتا ہے اگر ہم آپ کی صیرت کا متعلق کریں تو آپ کی صیرت میں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ کے جو عادتیں تھی وہ سب امام اہل السنہ امام احمد رزا خان فازل بریلوی کی بلکل قاپی تھی تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں سے محبت کریں ان کو فولو کریں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائیں کیونکہ یہ ہستیاں بخشے ہوئے ہیں اور امام احمد رزا خان بھی بخشے ہوئے ہیں اور قاری محمد مستیدین صدیق علیہ رحمہ بھی بخشے ہوئے ہیں اور قاری مستیدین صدیق علیہ رحمہ نے آلہ حضرت کو فولو کیا آج ہم قاری مستیدین صدیق علیہ رحمہ کو فولو کریں یا آلہ حضرت کو فولو کریں تو ہم جن کو فولو کریں گے تو ان کی عادتیں جب ہم میں داخل ہونے لگے گی تو ہم بھی سوم و صلات کے بلکل کامل پابند ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشی شو مغفرت فرمائے گا قاری محمد مسلح الدین صدیقی علیہ رحمہ کا جو دربار ہے وہ کھوڑی گارڈن جو پرانا نام ہے کھوڑی گارڈن اور اس وقت عاشقان مسلح الدین اس علاقے کو مسلح الدین گارڈن سے پہچانتے ہیں وہاں آپ کا دربار ہے وہاں مسجد بھی ہے میمن مسجد مسلح الدین گارڈن اس مسجد کے قریب ہی یعنی متصل ہی وہاں پر آپ کا مزار شریف ہے اور آپ ہی کے برابر میں ہمارے مرشد کریم سی شاہ تراب الحق قادریہ لحرمہ کا بھی دربار ہے تو لوگ ان کے مزار پر آ کر فیضان حاصل کرتے ہیں یہاں تک بھی ہے کہ لوگ وہاں مرادیں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں لوگوں کی مرادوں کو قبول فرماتا ہے تو آپ اے باب سے گزارش ہے کہ ان کے دربار پر جائیں ان کے دربار پر فیضان حاصل کریں ان شاء اللہ الجلیل ان کے اس فیضان سے بہت ہی برکت حاصل ہوتی رہیں گی آری محمد مستودین صدقی علیہ رحمہ نے نو برس کی عمر میں قرآن مجید والفرقان حمید کا جو ناظرہ ہے وہ مکمل کیا اور پھر چودہ برس کی عمر میں اپنے والد محترم کے پاس قرآن مجید والفرقان حمید کا حفظ مکمل کیا پھر والد صاحب کے پاس ہی آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کا آگاس کیا پھر اس سلسلے کو مزید چلاتے ہوئے آپ نے دار العلوم اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں داخلہ لیا اور اس کے بعد آپ نے جامعہ عربیہ ناغپور میں داخلہ لیا اور وہاں پہ علم دین کو مکمل حاصل کیا اور پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اس وقت کے جید علماء کرام کے پاس علم دین حاصل کیا جس میں سے مفتی محمد امجد علی آزمی جنہیں صدر شریعہ کہا جاتا ہے ان کے پاس آپ نے علم دین حاصل کیا اسی طرح آلہ حضرت کے بڑے صحبزادے حجت الاسلام مولانا محمد حامید رزا خان علیہ رحمہ کے پاس بھی علم دین حاصل کیا پھر اسی طرح محدث عاظم ہند سید محمد رزوی اشرفی اسی طرح حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری مولانا محمد سلیمان بھاگل پوری اور اسی طرح حضرت مولانا صنع اللہ عاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کے پاس علم دین آپ نے حاصل کیا مگر قاری صاحب علیہ الرحمہ تمام استاذوں سے بے شک محبت کرتے سب سے زیادہ محبت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری سے کیا کرتے آپ کے اور استاذ کی محبت کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے علہدہ بلکل نہیں رہ سکتے تھے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ حالت خراب ہونے کے سبب قاری صاحب علیہ الرحمہ اپنے وطن کی طرف یعنی اس مقام پر جہاں آپ رہتے تھے حیدر آباد دکن میں وہاں آپ جب تشریف لے گئے تو کچھ ہی عرصوں کے بعد آپ کے استاذ محترم نے آپ کو دوبارہ بولا لیا پھر آپ دوبارہ ان کے پاس گئے پھر آپ دونوں آپس میں اس طرح علم دین کا جو سلسلہ تھا وہ مزید چلاتے رہے قاری صاحب علیہ الرحمہ نے علم دین حاصل کر لیا آپ باعمل کامل علم دین بن چکے تو فیدین کی جو تبلیق کا سلسلہ تھا وہ بھی آپ کے استاذ محترم نے یہی چاہا کہ مسلح الدین میرے پاس رہے اور میرے قرب میں رہے اور دین کی خدمت کرے قاری صاحب علیہ الرحمہ کے ایک بڑے عظیم استاد حافظ ملت عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے قاری صاحب علیہ الرحمہ بے حد محبت کرتے تھے اور قاری صاحب کی چاہت تھی کہ میں ان کا مرید بنوں تو قاری صاحب علیہ الرحمہ نے ان سے عرض کی کہ استاذ صاحب آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے تو استاذ صاحب نے وقت دیا کہ انشاءاللہ ضرور مگر استاذ صاحب نے یہ نہ کہا کہ میں اپنا مرید بناؤں گا نہیں استاذ صاحب نے کہا انشاءاللہ ضرور جب قاری صاحب علیہ الرحمہ کے دینی تعلیم کا جو امتحان تھا وہ جب مکمل ہوا تو استاذ محترم نے قاری صاحب علیہ الرحمہ اور قاری صاحب کے ایک چہیت ساتھی مولانا عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہ ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ تیاری کریں یعنی کہ یہاں سے اب جانا ہے تیاری کریں تو قاری صاحب علیہ الرحمہ نے اور ان کے جو دوست تھے قاری صاحب کے ان دونوں نے استاذ کے حکم پر کچھ تیاری کرنا شروع کر دی سامان وغیرہ کی تو استاذ محترم نے کیا کیا کہ قاری صاحب علیہ الرحمہ اور ان کے دوست کو ایک مقام پر لے گئے جہاں پر صدر الشریع بدر طریقہ حضرت اللہ مولانا حمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے وہاں ان کو لے گئے وہاں پر بعد نماز مغرب پہنچے نماز مغرب ادا کی اور صدر الشریع کی بارگاہ میں پہنچ کر استاذ محترم نے عرض کی کہ یا آلی جا آپ ان دونوں کو اپنا مرید بنا لیجئے تو قاری صاحب علیہ الرحمہ اور ان کے دوست نے اعتراض نہ کیا کہ ہم تو آپ کا مرید بننا چاہتے تھے اور آپ ان سے مرید کیوں بنا رہے ہیں جیسے استاذ نے چاہا وہ اسی پر آورازی رہے تو صدر الشریع نے کہا کہ انشاءاللہ میں نماز عشاء کے بعد انہیں مرید بناتا ہوں تو اللہ اکبر استاذ محترم نے اس بات کو قبول کیا اور جب نماز عشاء ہو گئی تو پھر اس کے بعد قاری صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ ہی دونوں صدر الشریع کے مرید بنے اور استاذ محترم نے عرض کی کہ یا آلی جا آپ ان دونوں کو بخاری شریع بھی پڑھا دیجئے اور اپنے شاگردی میں بھی لے لیجئے تو قاری صاحب علیہ رحمہ کے جو استادوں میں صدر الشریع آتے ہیں استاد میں تو وہ اسی طریقے سے آتے ہیں تو صدر الشریع نے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پڑھائی جس سے قاری صاحب علیہ رحمہ نے صدر الشریع کے قرب میں رہ کر اور شاگردی حاصل کی اور اپنا استاد صدر الشریع کو بنایا تو الحمدللہ صدر شریعہ قاری صاحب علیہ رحمہ کے استاد بھی ہوتے ہیں اسی طرح مرشد بھی ہوتے ہیں حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلح الدین صدیقی علیہ الرحمہ کی خلافت کے حوالے سے ہم سمات کریں گے کہ آپ کو خلافتیں بھی حاصل تھیں اب میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ خلافت ہوتی کیا ہے تو دیکھیں ایک سلسلہ جو چلاتے ہیں نا جیسے قادری سلسلہ ہے چشتی سلسلہ ہے نقشبندیہ سلسلہ ہے تو اس سلسلے کو پھیلانے کے لیے مثال کے طور پر اب میں ہوں اب میں ایک پیر بنتا ہوں تو پیر کیسے بنوں گا کہ مجھے اجازت ہوگی کہ میں لوگوں کو مرید بناوں اس کی مجھے اجازت ملے گی اب جو بندہ مرید بنتا ہے نا تو وہ مرید شیخ عبدالقادر جیلانی کا بنتا ہے تو یہ حاصل خواجہ غریب نواز کا بنتا ہے تو اس کے لیے ایک باعمل کامل سیل اقیدہ پیر و مرشد وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ مرید بنائیں تو اب مجھے کسی نے اگر اجازت دی ہے تو اب میں اگر کسی کو مرید بناوں گا تو اگر مجھے قادری سلسلے کی خلافت ملی ہے تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا اگلے بندے کو مرید بناوں گا تو یہ ہوتی ہے خلافت اور یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا جو میں مرید بناوں گا تو یہ میرا پوڑا ایک سلسلہ ہوگا کہ مجھے اجازت کس نے دی پھر ان کو اجازت کس نے دی پھر ان کو اجازت کس نے دی ایسے کرتے کرتے شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچتے ہیں پھر شیخ عبدالقادر جیلانی کے پیچھے جتنے سلسلے ہیں پھر وہ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جھوڑ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ خلافت کا معاملہ تو قاری محمد مصدی الدین صدیقی علیہ رحمہ کو جو خلافت کی جو اجازت ہے یعنی سلسلہ کو چلانے کی اجازت یہ آپ کو آپ کے مرشد صدر شریع بدر طریقہ حضرت اللہ مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی نے دی پھر اسی طرح آلہ حضرت کے جو خلیفہ ہیں قدب مدینہ زیاؤدین مدنی علیہ رحمہ جو مدینہ شریف میں رہتے تھے اور پھر پردہ بھی مدینہ شریف میں کیا اور آپ کا مزار جنت البقی میں موجود ہے تو انہوں نے آپ کو اجازت دی پھر اسی طرح آلہ حضرت کے جو شہزادے ہیں مفتی محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمہ جن کے وہ مفتی عاظم ہند کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کو اجازت دی تو پھر آپ کو اجازت کے سبب آپ نے لوگوں کو مرید بنایا آپ کے بے شمار مریدین ہیں الحمدللہ میرے والد ہے محترم بھی کاری صاحب علیہ رحمہ کے مرید ہیں تو آلہ قاری صاحب علیہ رحمہ نے اپنا یہ جو سلسلہ جو خانقہی سلسلہ ہے وہ سلسلہ آپ نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقہ کے حساب سے چلایا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت کو قاری صاحب علیہ رحمہ نے اپنائی تو اسی طرح آپ نے اپنے خانقہ کا سلسلہ بنایا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارکتالہ ہم تمام کو قاری صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر جانے اور اس قرب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے